بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑے تھے ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم بھی نہیں تھی بلکل خالی ہاتھ تھے راستے میں نے ایک فقیر ملا اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو حضرت خضرہ الاسلام نے جواب دیا کہ بائی مائے اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو حضرت خضرہ الاسلام نے جواب دیا کہ تونی اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا کر کے میرے گلے میں توکھ ڈال اور مجھے منڈی میں لے کر جا کر فرخ کر دے لے کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لٹھا سکتا اس فقیر کو کیا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت خضرہ الاسلام ہے بارحال انہوں نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں توک ڈال دیا اور منڈی لے گئے اور وہاں جا کر اعلان کرنے لگا کہ اس بڑے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا منڈی کے خریداروں میں ایک بڑا آدمی بھی تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص بڑا ہے کام کرنے کے قابل نہیں اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں چنانچہ وہ آگے بڑا اور اس نے اپنے بڑے غلام حضرت خضرہ الاسلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا حضرت خضرہ الاسلام نے اپنے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں اس نے کہا کہ آرام کرو کوئی کام نہیں ہے بہت اسرار پر اس نے کہا اس کونے میں دو پتر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کی دوسرے کونے میں ڈال دو آقا نے سمجھا کہ غلام بڑا ہے ایک دو پتر اٹھانے کے بعد دھک جائے گا اور آرام کرے گا اور یوں کئی دن اس کو اس کام میں لگ جائیں گے کچھ دیر بعد وہ آقا واپس آیا تو سارے پتر حویلی کی دوسرے کونے میں پڑے تھے وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا کہ اس بڑی نے کئی دنوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا ہے اس نے احران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور کون ہو انہیں نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کا غلام ہوں کافی دنوں کے بعد اس بڑے آقا نے کہا کہ یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو یہ کہہ کر آقا ایک کونے میں چپ کر بیٹ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ بڑا کیسے کام کرتا ہے چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی گارہ بنایا پھر ایک پتر کو لگا کر دیوار بنانے کیلئے رکھا اور پھر یوں پتروں کو اشارہ کیا تو پتر ترطیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے اور پھر آنان فانان دیوار کھڑی ہو گئے بڑا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے جواب دیا میں آپ کا غلام ہوں اس بڑے آقا نے کہا خدا کیلئے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کو بالکل بھی نہ بتاتا مگر آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے اس لئے اس عظیم استی کے نام کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں خضر ہوں وہ بڑا ڈر گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہے مجھ سے گستاخی ہوگی بس آپ آزاد ہیں یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاج رکھتے تھے تب ہی تو اللہ تعالی نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمائے تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ایک بار ضرور لائک اور سسکرائب کریں شکریہ